بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں آپ کا مذہبان اپنے ایک اور بڑے نائے اور منفرد مہمان کے ساتھ جو کوٹلی شہر کی رونک بھی ہیں ہماری سکرین کے اوپر آپ کے سامنے ہیں میری مراد سید مزر حسین قازمی جن کا تعلق وقالت سے ہے سابق صدر ہیں یہ سٹوڈنٹس یونین کے اس کے علاوہ پاکستان پیس پارٹی کی یہ سابق ڈوینل جنرل سیکٹری ہیں پھر بعد میں انہوں نے پیس پارٹی کو خیر بات کہہ دیا سابق سیکٹری ڈسٹرک بارکوٹلی اور سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف منشور کمیٹی آج مزر قازمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ مختلف سوالات ان کے سامنے رکھیں گے ہمارے بہت سارے دوست انتظار بھی کر رہے تھے ان کے انٹرویو کا سب سے پہلے پیر صاحب بہت شکریہ کہ ہماری کال پر آج آپ نے ہمیں وقت دیا سٹوڈنٹس یونین سے ہی آپ نے سیاست کا آغاز کیا مسال کے طور پر گراس روٹ لیول سے ہی آپ نے سیاست کرنا شروع کر دی بڑے تلخ تجربات تھے جس زمانے میں آپ نے سیاست کا آغاز کیا وہ زمانہ بڑا مشکل تھا بڑا ٹف تھا مارشل لا کا دور تھا وہ تلخیاں وہ تجربات میں چھونگا کہ آج ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد میں منیر صاحب آپ کا جے کے اور آپ کی ٹیم کا دل کے تھا گہرینوں سے مشکور ہوں کہ آپ کافی حصے سے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کا انٹرویو کرنا ہے تو آج آپ نے مجھے ٹیم دیا اور میں نے بھی ٹیم نکال کے آثر ہو گیا ہوں تو یہ جو آپ نے تمید باندھی ہے جس بات سے کہ وہ دور بڑا مشکل دور تھا تو میں تھوڑی سی اس کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارا گھرانہ جو ہے میرے والد محترم حضرت قبلہ پیر سید نصار سوئل شاہ صاحب مرہوم وہ زلہ کوٹلی میں جب قانون ساز اسیمبلی کی تین سیٹس تھیں اور اس وقت چھے یا پانچ ہلکے نہیں تھے بلکہ تین ہلکے تھے تو سیٹی کیا جو ہلکا تھا مین بڑا ہلکا جو تھا جس میں سینسا اور خریٹا کا بھی ہلکا شامل تھا اس ہلکا نمبر ایک کوٹلی سے انیس سو ستر میں آزاد امیدوار کی احسیت سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا اور ان کا انتخابی نشان ہاتھی تھا یہ میں اس کی کروکشن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ انسان کی زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہوتا میں نے دیکھا کہ آج کال اللہ ہی معافی دے نراز ہو جائیں گا آج کال کے صحافی بھی اور آج کال کے جو سیاسی کارکن بھی ہیں وہ قدم قدم پہ جوانا تاریخ کو مسک کرنے کی کوشش کرتے ہلکا نمبر ایک کوٹلی سے میرے والد صاحب ملک محمد یوسف ایڈوکیٹ مرہوم سینئر وہ لیبریشن لی کے ٹکٹ پہ تھے ان سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا حلکہ نمبر دو نکیال سے جناب سردار سکندر عیاد خان صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ صحت کاملہ عطا فرمائے وہ منتخب ہوئے تھے اور حلکہ نمبر تین اس وقت چڑوئی تھا جہاں سے چودری محمد آزم صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑکے جو ہے وہ اسیملی کی میبر منتخب ہوئے تھے یہ بنیادی طور پر بعض چیزیں آتی ہوں جن کی کریکشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ اس کے بعد پھر پانچ سرکے بنے اس کے بعد پھر اب تو چھے بھی بن گئے ہیں تو وہ جو آپ جس دور کی بات کرتے ہیں کیونکہ میں نائنٹی سیمنٹی ایٹ میں میں نے بات ذابطہ جو ہے نا وہ سٹوڈنٹ پالیٹکس میں میں نے اسہ لیا اور نائنٹی سیونٹی ایٹ میں میں ڈگری کالج کو اٹھ لی جو ہے وہاں پہ فرسٹ ایئر میں آیا اس وقت بڑے ہی نظریات تھی اور میرے بہت پیارے دوست تھے جناب چودری محمد علیہ السلام جنہیں تو آج پارٹی سے بھی نکال دیا گیا بہرحال وہ سٹوڈنٹ یونین کے صدر بنے تھی مجھے یاد ہے کہ وہ وہ دور تھا جس دور میں پیپس پارٹی کا نام لینا جرم سمجھا جاتا تھا پی ایس ایف کا نام لینا جرم تھا فتوے لگتے تھے اور اس کے علاوہ زیالہ کا دور تھا وہ ایک فوجی عمر تھا ڈکٹیٹر تھا پاکستان میں کوڑے مارے جاتے تھے اور یہاں پر جو اینوں قید و بند کی صوبتیں جھوٹھے مقدمات لاتھی چار آنسو گیس جیلیں اور بڑا وہ پیپس پارٹی کی اگر آپ بات کرے تو میں تو سمجھ دوں میرا دل تو چلی چلی ہو جاتا ہے پھر سب جب یہ ہم نے سنا کہ آپ کا تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے نہیں رہا تو زیلا کوٹلی کے اندر یہ خبر جو ہے وہ لوگوں کے لیے بڑی حیرت انگیز تھی کیوں آپ نے پیپس پارٹی کو خیر بات کہا یہ وہی پارٹی ہے جس پارٹی سے آپ کے والد موطر فیہو اسمبلی میں گئے انہوں نے شہر کے لوگوں کو خدمت کی یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا دیکھیں بھائی پیپس پارٹی جو ہے نا میں اس میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف ضرور کروں گا کہ میں آج بھی شہید ظلفکار علی بٹو کو قائد مانتا ہوں میں آج بھی موطرمہ بینظیر بٹو کو مانتا ہوں میں آج بھی جو پاکستان پیپس پارٹی کی اڈیالوجی تھی جو پاکستان پیپس پارٹی کا منشور تھا جو پاکستان پیپس پارٹی کی آہ چار بات میں پانچ ہوگئے کہ اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے سوشلیزم ہماری معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یہ بات تو چلی بعد میں بی بی نے آکے اس میں ایک اور امنٹمنٹ کی اور ان نے شامل کیا جی کہ شہادت ہماری عرض ہوئے لیکن یہ پیپس پارٹی میرے بھائی وہ پیپس پارٹی نہیں رہی یہ کدھر ہے لیفٹ کی بات کدھر ہے سوشلیزم کی بات کدھر ہے مزدوروں کی بات کدھر ہے کیسانوں کی بات کدھر ہے طالب علموں کی بات کدھر ہے مظلوموں کی بات کدھر ہے عوام کی بات پیپس پارٹی نے تو ہمیشہ جو ہے نا وہ غریب کی بات کی ہے طالب علم کی بات کی ہے مزدور کی بات کی ہے کیسان کی بات کی ہے پیپس پارٹی تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مقابلہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کیا اور پاکستان کی اندر میں یہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں میں آج بھی بڑے وسوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو تھی پاکستان وہ پیپلز پارٹی یہ نہیں چوروں والی کاتلوں والی ڈکیٹوں والی اور کرپشن اس موضوع پر واپس آئیں گے جب آپ نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا خیر بات کہا بیشمار سیاسی پارٹیز تھی آپ نے تحریکی انصاف کا انتہاد کیا تحریکی انصاف میں کیوں گے کس سے متاثر ہو کر گئے دیکھیں یہ کہہ رہے تھے جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نیم البدل جو ہے وہ تحریکی انصاف ہے عمران خان صاحب آئے عمران خان سے ہماری آج بھی بڑی توقع تھا انہوں نے کہا تھا میں میرٹ لاؤں گا میں ملک کے اندر سے جو ہے کرپشن کو ختم کروں گا انہوں نے جو نظریہ دیا باقی جماعتیں دیکھیں نون لیگ کو بھی ہم نے کیونکہ نون لیگ سے تو ہماری محشہ ٹک کر رہی نون لیگ سے ہماری محشہ ٹک کر رہی ہے باقی جماعت اسے بھی ہمارا سسٹم تھا لیکن پی ٹی آئی کا جو بنی میرٹ ہم نے میرٹ کی وجہ سے پھر اس کے ساتھ کچھ اور وجہ آتے ہیں میرے انتائی قابل اعترام اور میرے دوست میرے جگر میرے استاد لوگ بھول جاتے ہیں کب یاد رکھتے ہیں خواجہ آتامی الدین قادری پھر بیرستر سلطان محمود تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پیرستر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں الیکشن سے پہلے بہت پہلے جب پیچھے جائیں تو آپ کی تقریر ہم سنتے ہیں ملک یوسف صاحب کے خلاف بولتے ہیں ان کے اوپر شدید تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جب الیکشن قریب آئے تو ملک یوسف صاحب کے حق میں بول رہے ہیں ان کے حق میں تقریر کر رہے ہیں پھر الیکشن کے دنوں میں ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے حیرت کی بات ہے یہ تبدیلی آپ کے اندر کیسے آئی ملک یوسف صاحب کے حوالے سے دیکھیں سیاست بڑا بہرم کھیل ہے ہم نے ہمارے خاندان نے خاندان سے مرات میں کلیئر کرتا ہوں کہتے ہیں جی کشمیری 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 بلیا کے بلیا کے کشمیریوں میں خواجہ اتامیدین قادری اس کا گھرانہ اس کا گھر عیوب راٹھور کا گھر سب کشمیری نہیں اس وقت آپ کہتے ہیں نا منڈی کے سادات تو اس میں حضرت قبلہ پیر سید نصار حسین شاہ کا گھر ان کے بیٹے آئی تو میں نے دیکھا وہ ڈرامے باز آگئے ہیں وہ باتیں کرتے تھے میں بات مکمل کرتا ہوں وہ ڈرامے باز آگئے ہیں اب وارث بن گئے یہ تو ہمارے مقابلے میں مسلم کانفرنس کے کبھی سردار سکندر یا صاحب کے کہنے پہ اور کبھی مالک نواز کے کہنے پہ ہمارے خلاف تو یہ پولیگ انٹینڈ پیٹھتے تھے آئی یہ پیپس پارٹی کے وارث بن گئے اور کہتے ہیں آمنی بڑی کرو بیانی آمنی بار چھوڑو یہ فیصلے رب ملک یوسر صاحب کے ساتھ ملک یوسر صاحب کی جو بات ہے میں تھوڑا سا آپ کے بارے میں بھی بات کروں آپ سے مراد یہ آپ صحفی ہیں یہاں پر ایک بڑھ صحفی ہیں پتہ نہیں کون سے ہیں میں سارے صحفیوں کو جانتا ہوں لیکن میں سب صحفیوں کی بات نہیں کرتا میں شوکت ناز کی بات نہیں کرتا میں ساجد اور رب کی بات نہیں کرتا میں لطیف جعفری کی بات نہیں کرتا لیکن صحفت کے اندر بھی کچھ زرد جو ہے نا زرد صحفت والے بھی موجود ہیں واقعہ یہ ہوا ہے میں آج بھی اس بات پر سٹینڈ کرتا ہوں میں ملک یوسف صاحب جو ہے نا ان سے آج بھی متمین نہیں ہوں کیوں وہ پیپس پارٹی میں تھے انجائے کیا ٹکٹ لیا مشکل وقت آیا ان نے پیپس پارٹی کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے نون لیک میں چلے گی نون لیک میں رہے پانچ سال انجائے کیا فرنڈز لیے تکرنیاں تبادلے پیسے کرپچن اتنی ہوئی ہے اور اس کے بعد کیا ہوا جب نون لیک پہ مشکل وقت آیا اور پھر وہ چھلانگ لگا کر چلے آئے کہاں تحریک انصاف اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہے اوہ صافیہ ایک مجھے جانتا نہیں ہے نا انشاءاللہ میں کبھی اس کی وہ اس نے وہی جو آپ نے بات کی کہ ملک یوسف صاحب میرے گھر گئے انہیں مجھ سے ریکویسٹ کی میں نے ان کو وہاں سے اٹھا دیا سب لوگ گوائیں میں نے ان کو کہا دی آپ دھونم راہ آدمی ہیں میں آپ کے ساتھ نہیں چال سکتا لیکن پھر مجھے اوپر سے ٹیلی فون آئے انہیں کہا دی کہ آپ تحریک انصاف میں ہیں یا تو آپ پارٹی چھوڑ دیں یا پارٹی ڈسین کو قبول کرنیں اور دو دن کے اندر ہمیں اس بات کا جواب دیں پھر مجھے چودری معبوب صاحب جو ممبر کشمیر کونسلیں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیرشتر صاحب کا میسج ہے کہ آپ مل یوسف کے ساتھ چلیں وہ پارٹی کا ٹکٹ لے لی ہے اس نے جو بھی بات میں نے کہا کہ میں کل تک اس کے خلاب میں نے ادھر آٹل میں کھڑے ہو کہ اس کے خلاب تقریر کی ہے میرا ضمیر نہیں مانتا انہیں کہا جی ایک ہی بات ہے بیرشتر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ الزام آتا ہے جی کہ بیرشتر کی جو ٹیم ہے وہ اس کو ہم نہیں کر رہی تو میں نے ان کے حکم پہ اوپر سے فون آئے بیرشتر صاحب کا حکم مجھے ملا اور چودری معبوب میرے ساتھ جو اس نے بات کی ہے اب اس پہ الزام لگتے اب اس پہ بھی الزام لگا میں تو وہی بات کہوں گا مجھے اس نے یہ نہیں کہا کہ یوسف کے کے ساتھ منافقت کرنی ہے یا اس کو ووٹ نہیں دے جو سب کی کیا بات کرتے ہیں ہم نے دن نہیں دیکھا رات نہیں دیکھا آپ چھتھاؤں آج پہ کھڑا لیں آج پیر صاحب جن لوگوں کے ساتھ آپ نے سیاست کی فرد قازمی صاحب ہوگے محمد علی راتور صاحب ہوگے علیہ السلام صاحب ہوگے دیگر لوگ مقبول گورسی صاحب پاکستان پیوز پارٹی نے ان کو شوقات نوٹس جاری کیا پھر بعد میں ان کو رکنیت موتل کر دی اگر اس صورتحال میں آپ ہوتے جب ان کی انٹرویوز ہم نے لیے تو ان کا موقف تھوڑا سا ملہ جولہ آیا کھل کر شاید وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے اگر مزر قازمی پیوز پارٹی میں ہوتے اور آپ کو اس انداز سے پارٹی سے نکالا جاتا تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا میں ذرا اس پہ تو دا پوائنٹ بات کروں گا دیکھیں مارشل لا کا دور تھا لاتھی چارج ہوتی تھی آنسو گیس چلتی تھی گرفتاریاں ہوتی تھی ہمارے گھروں پہ پولیس ریڈ کرتی تھی ہمارے سے مرات سن لیں میں تاریخ بیان کرتا ہوں کوئی آئے مائک علال میرے سامنے بیٹھ کے بیان کرے وہ یا منڈی سید نصار حسین شاہ مرہوم علائی رحمت کے گھر پہ پولیس ریڈ کرتی تھی اور یا خوجہ تام ویدین قادری اور عجوب راٹھور کے گھر پولیس ریڈ کرتی تھی باقی کدھر تھے یہ یہ کدھر تھے چودری یاسین کدھر تھا یہ باقی جو آج پیپس پارٹی کے مامے بنے ہوئے ہیں یہ تو اس وقت کدھر تھے یہ ان نے پارٹی کے لیے ان کو کیا پتا کہ قربانی کیا ہوتی ہے ہم تو نظریاتی لوگ تھے ہم نے خون دیا ہم نے نظریات کے لیے خون دیا ہم نے بٹو شہید اور بینظیر کے لیے خون دیا ہم نے پاکستان پیپس پارٹی کے لیے خون دیا تھا لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کل چور ڈاکو لٹیرے یہ اس پارٹی کے وارث بن جائیں گے آپ نے یہ جو سوال کیا مجھے بات مکمل کرنے دیں سوال ایک اور ایڈ کرتا ہوں بڑا خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں آپ جتنے بھی جو ماضی میں جو جالے رہے ہیں آپ یہ بھی چرچہ کرتے ہیں کہ بٹو صاحب کی فانسیو کے اپر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ مٹھائی تقسیم تقسیم کے اپنی اس گفتگو کے اندر آج ذرا ان لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں وہ بیشبار لوگ ہیں میں کس کس کا ذکر کروں تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی یہ بڑی تالخ حقیقت ہے میں ہمارا دل یہ ابھی میں کیا کہوں میری پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے لیکن دیکھیں تمام جماعتوں کے جو کارپن ہوتے ہیں وہ ایک ہوتے ہیں ایک برادری ہوتی ہے بالکل ایک برادری ہوتے ہیں وہ چاہے وہ تاریخ انصاف کا کارکن ہے یا نون لیگ کا ہے یا پاکستان دی بس پارٹی کا ہے جماعت اسلامی کا ہے وہ تو ایک برادری ہے لیکن مجھے بتائیں کہ حضرت قبلہ پیر سید نصار حسین شاہ نے پی فتوے لگے نائنٹی سیونٹی تھری میں کہ پیپلز پارٹی سوچلسٹو اور کمانسٹو کی جماعت ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے ٹھیک ہے انہیں پارٹی بنائی بیسیت فسٹ امیلے انہیں پارٹی کو اپنی سیٹ پیش کی پارٹی کے لیے آئے تک آپ خود اس دن انٹریویو میں میں فرد صاحب سے بات کرتے تھے مجھے دوسری طرف آپ لے کے چلے گے کہ آپ ہوتے میں اور خواجہ تھے ہم نے ہر جگہ مضامت کی انہوں نے خواجہ تامیدین قادری کو اس ریسٹو اس میں میں موجود نہیں تھا مجھے بعد میں پتھا چلا کہ اس چودری یاسین اور اس کے گھنڈوں نے خواجہ تامیدین قادری کا قصور کیا تھا کہ اس لیے کہ اس نے مارشلہ کے دور میں جو انا آگ اور خون کے دریاء بور کیے اس کو مارا انہوں نے پارٹی سے نکالا مجھے پارٹی سے انہوں نے نکالا ہوا ہے یہ جو اب برادری کی باتیں کرتے ہیں جب بات آتی ہے جب خون دینے کی بات آتی ہے جب پارٹی کے لیے کام کرنے کی بات آتی ہے جب پارٹی کے لیے تو اس وقت ہم جیسے کارکنوں کو ڈونڈتے ہیں اور جب اقتدار ملتا ہے تو پھر کہتے ہیں گی یہ بڑی برادری کا ہے یہ بندہ ہمارا ہے یہ ہماری برادری کا ہے یہ فلام برادری کا ہے یہ فلام برادری کی یہ بات نہیں میرٹ سے اٹھ گئی پیپس پارٹی اور تو آپ تو پیپس پارٹی کے بارے سے ماشاءاللہ آپ نے بات کی ہے یہ کیا بات ہوئی میں آپ نے کہا آپ ہوتے بھائی میں ہوتا تو میں یہ محمد علی راٹھور کی طرح لپٹی ہوئی باتیں نہ کرتا سننے ٹھیک نہیں ہے میں فرد شاہ کی طرح لپٹی ہوئی باتیں نہیں کرتا میں ادھر بھی بات کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے میں نے جو آگے بھی باتیں انکشافات کرنے باتیں کرنی ہیں مجھ پر تو انہیں عدالت بھی لگ سکتا ہے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں وہ پوچھنا ہوں سے زہر چودری سے ہے وہ بھی ماشاءاللہ ہی ہے وہ ایک فنکشن ہوا ہم کیا نام ہے چک سواری گئے ہم بیرس سلطان محمود چوئی صاحب کا وہاں جلسہ تھا ہم نے جلسے میں خطاب کیا میں نے بھی خطاب کیا اس نے بھی خطاب کیا ہم خطاب کر کے کھانا تھا کھانا کھا کے ہم وہاں سے واپس لکھ لے دو گاڑیوں ان کے پاس کلاسر کوفیں ان نے ہمارا پیچھا شروع کر دیا زہر مجھے کہنے لگا زہر گاڑی ڈرائیو کر رہا میری گاڑی کی کلٹس زہر مجھے کہنے لگا یہ تو بندے چودری یا سین کے اور یہ دو گاڑی ہیں یہ تو ہمیں قتل کر دیں گے میں نے کہا کوئی بات نہیں کہنا وہ اصل میں ہمیں ڈرا رہے تھے کبھی گاڑی ایک طرف سے آگے کبھی دوسری طرف سے آگے کبھی ادھر سے آگے کبھی ادھر سے آگے لیکن وہ ہمیں کراس نہیں کر رہے تھے انہوں نے نار تھانا جو چوکی بنی ہے نا اس کے نیچے جو موڑے نا خدا گواہ وہاں تک انہوں نے ہمارا پیچھا کیا لیکن ہم دھرنے والے ہیں ہی نہیں ہم بٹوں شہید کو ماننے والے تھے جس نے پھانسی کی بندے کو چوم لیا ہم تو کربلائی ہیں بھائی سن لو جو لوگ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں نا مجھے اب فون بھی آتے ہیں بعض لوگوں کے کہ یہ پوسٹ چڑھا دی تمہیں ہمیں بلکل تھوڑا سا آگے بڑھیں گے زلہ کوڑلی صاحب کا تعلق ہے منجر کو سیاسی کارکون ہیں کیونکہ گراس رول لاول صاحب نے سیاست کا آغاز کیا آپ کے زلے میں ہلکا چڑھوئی میں زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ کچھ اس دفعہ وہاں پر آپ کی پارٹی تحریک انصاف کچھ اچیو کرے گی کیا آپ وہاں پر جتنے کی پوزیشن میں ہیں دیکھیں تھی جی دو جنرل الیکشن اس میں بھی ہم نے الیکشن ہم نے جو ہے وہ جیت لیا تھا اصل بات یہ ہوئی کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے باراللہ میں شہرٹ آپ میں اصل بات یہ ہوئی کہ ہماری کوٹٹی کی جو انتظامیہ تھی اس پر میں آؤں گا یہ انتظامیہ ساری جہاں سین سے مل گئی قتل کرنے کے باوجود میں بات میری سنیں قتل کرنے کے باوجود ایک کہتے ہیں ایک انسانی جان کو جس نے قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کی اور جس نے ایک انسانی جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا دو قتل کرنے کے باوجود کوٹلی انتظامیہ چودری یاسین سے ملی ہوئی تھی اور اس نے ٹھپے لگا کر جو ہے نا الیکشن کو تبدیل کی ورنہ تو ہم اس وقت بھی الیکشن جیت چکے تھے یہ تو ون سائیڈڈ انتظامیہ نے پوری سپورٹ کر کے معاملہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا اعتماد کے ساتھ پیر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشن جیت چکے تھے بلکل جیت چکے تھے آپ کا یہ دعویٰ کہ آپ یہ الیکشن جیت جائیں گے انشاءاللہ یہ الیکشن عوام کی اگر بات ہے تو ہمیں قاتل کو لوگ ووٹ دیں گے کیا باتیں کرتے ہیں آپ چڑوئی کے بازمیر لوگ ہیں انشاءاللہ چڑوئی کے لوگ بغیرت لوگ ہیں تو کبھی قاتلوں کو ووٹ نہیں دیں گے ٹھیک ہے آپ کی پارٹی کے جو نوم متقف صدر ہیں وہ مٹھی جنگڑ کے اندر گئے انہوں نے وہاں پر فاتحہ خانی کی امداد کا اعلان کیا آپ کے وزیراعظم بھی وہاں پر گئے کہیں نہ کہیں وہ لوگ نراض نراتے ہیں شاید ان کو انصاف کی توقع نہیں ہے آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے دیکھیں دی یہ بڑا آپ کا جو سوال ہے یہ واقعہ بڑا پیچیدہ سوال ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میری بات سنیں یہ دنیا کی عدالتیں کیا انصاف دیں گی میرے بھائی ایک اس کی بھی عدالت ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہاں سے تو انصاف ملے گا کتنا سنم ہے یار میرے پیارے صافی منیر مجھے یہ بتاؤ آپ مجھے بات مکمل کرنے دیا کریں آپ مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں آپ میری سنیں بات مجھے پوری بات میں کھل کے ہی کر رہا ہوں میں نے کبھی وہ محمد علی دیکھیں دی آپ وہ پارٹی سے کس نے نکار مجھے نہیں بتا جی کیا کرتے ہو سیاسر کرتے ہو یہ تم پیپلز پارٹی ہو پیپلز پارٹی خوا جاتا تھا وہ ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اس کو علیہ السلام چودری کو اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میرے دل کے اندر زخم ہے میں دو بار بار کا الیکشن لاؤں اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا لیکن سچی بات ہے اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا میں لڑوں گا اور وہ لڑا اس نے یہ نہیں جس طرح یہ کرتے میرے بائی صاحب بھی دو نمبر باتیں کرتے ہم پیپلز پارٹی میں تھے پیپلز پارٹی میں ہیں اور پیپلز پارٹی میں رہیں گے یہ کیا ہے کدھر ہے تمہاری پیپلز پارٹی میرے بائی مجھ سے لڑے یہ وہ جب بائی نہیں ہے میرا ایک انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے اس کا دب بالکل کریکٹر نہیں ہے یہ فررت اور وہ شہزاد ان دونوں کو میں نے کہا میں نے کہا یار پی ٹی آئی کو موقع دو مجھے موقع دو یار اس یاسین کو مت ووٹ ڈلواؤ ان نے گھر فنکشن کرا یاسین میرے طرح لڑے ووٹ ڈلوائے آج میرے سم نہیں آئے میرے بائی بات کریں میں ان سے پوچھوں کہ تم یاسین کے بڑے بنے ہوئے تھے چمچے اور اس نے تمہیں پارٹی سے نکلوایا نام نہیں لیتے ادھر آکے کوئی کھا جائے گا ہم تو کربلائی ہیں حسینی ہیں ہم نہیں ڈرتے ہم جو بات سچی ہے وہ کرتے اور کرتے رہے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں چونکہ ہم بھی فیلڈ کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں تحریکی انصاف کی جو کارکنان ہمارے ساتھ ملتے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں یا کسی کارکنان کا انٹرویو کرتے ہیں تو آپ کے کارکنان آپ کی حکومت قائم ہونے کے بعد کچھ پریشان پریشان نظر آتے ہیں کچھ کارکنان کو اپنا سیاسی مستقبل سیکیور نظر نہیں آرہا حیرت کی بات ہے کہ آپ کے کارکنان آپ کی حکومت میں ایسا کیوں سوچتے ہیں پیرسا دیکھیں کارکنان سچی بات ہے اس بات میں لوگ نراز ہو جائیں گے ظلہ کوٹلی کی میں بات کرتا ہوں کوٹلی کی بات کرتا ہوں میں نے پانچ اور چھے بندوں سے زیادہ ہے بندے نہیں دیکھے نہیں نہیں پی ٹی آئی میں جو آپ بات کر رہے ہیں کارکنان کی بات پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کس نے بنایا یا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی بیریسٹر سلطان کے شامل ہونے کے بعد بنی ہے بیریسٹر سلطان محمود چودرین نے دن رات سات سال ہم نے دن رات کام کر کے پی ٹی آئی کو ایک قوت بنے اس کو بھی چھوڑ دیں کیا آپ بیریسٹر کی جو ایسیت ہے اس سے انکار کر سکتا ہے کوئی کوئی نہیں کر سکتا یہ جو آپ کارکنان کی بات کسی کے سٹیشن سے ستارہ ووٹ اور کسی کے بارہ ووٹ بن گئے مامے ٹھیک ہے الیکشن ہوا مجھے تھے ان میں سے کوئی صرف فوٹو سیچن اور یہ جو آپ کا سسٹم ہے مجھے نظر آتا ہے کام تو کرتے ہوئے میں نے دیکھے نہیں نہ ووٹ میں نے کسی کو میں سب کا نام نہیں ہاں ان میں وہ دیکھوں وہ شانواز گجر تھا اس کو میں نے پرانا دے وہ خالد ایک مالک ہے اس کے ساتھ اور مالک بھی بیش مال جب اقتدار آتا ہے وہ بارت بن جاتے ہیں لیکن وہ خالد مالک پرانا بندہ ایک خالد پرویز یا پرویز نام تھا انگلینڈ چلا گیا یہ کمر گلانی تھا اور یہ بندے تھے اور اس کے علاوہ جو میں نے دیکھے بران مہی سمجھ سے تو کوئی بالا میں بہت عام سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں شاید پوری دنیا کے لوگ اس سوال کو جاننا چاہتے ہیں ہلیانے کوٹلی شہر کے لوگ بلدیاتی الیکشن کا بڑا چرچہ ہے صدر بھی آپ کے جو آپ اعلان کر چکے ہیں وزیراعظم بھی آپ کے اس کے اوپر بات کر چکے ہیں میں چھوں گا تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا میں اختلاف رکھتا ہوں دیکھیں بنیادی طور پر جو ہم پاکستان پیپرس پارٹی کے نظریتی لوگ پرانی بات ہے وہ تھے مہراج محمد خان تاج مامن لنھنگا اور یہ لوگ تھے شیخ رشید تھا ایک وہ لہوروالا یہ لیفٹیس تھے گروس جو ہے نا گریس آپ جس کو کہتے ہیں نا بنیادی طور پر جب تک آپ سیاست کو نیچڑی سطح پر نہیں لے کے جائیں گے لوگوں کے کام نہیں ہو سکے یہ جو اصل چیز سے یہ چینج ہو گئی ہے اب جی کوئی امیلے ہے اس کو وہ پھند دے گا اب کون منسٹر ہے وہ کرے گا لیکن یہ کام ہے بلدیاتی اداروں کا لیکن آپ یہ وزیراعظم نے پیر صاحب اعلان کر دیا بلدیاتی میں جو کہہ رہا ہوں میری بات سنیں نا اعلان انہیں کر دیا پہلے انہیں کہا جی کہ ہم پتہ نہیں ایک ماہ میں یا کتنا سا ہے تین ماہ میں الیکشن کر رہے ہیں اب ایک سال پہ چاہے ہیں میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کارکن ہے اس نے مار کھائی ہے وہ رہا ہے پلیز آپ میرمانی کریں سواب دیدی ادو پہ لوگوں کو لائیں ان کو سال ٹیم دیں تاکہ وہ لوگوں کے کام کریں اس کے بعد آپ الیکشن میں جائیں پھر الیکشن ہونے چاہیے لیکن سال دو سال آپ لوگوں کو کم از کم کو ڈیلیور تو کریں نا لوگوں کے پاس جائیں اپنے سواب دیدی پوسٹو پہ لوگوں کو لگائیں جو ایک کارکن دس سال سے بیس سال سے مار کھاتا ہے ٹھیک ہے اب انہیں کہہ دیا جی ہم الیکشن کروائیں کب ہوں گے ہونے چاہیے جب ہوں گے اب میں اس میں آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں سٹوڈنٹ پالیٹکس تھی ہم نے جو کوئی سیکھا نا ہم نے سٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہماری ڈیبیٹس ہوتی تھی لیفٹ رائٹ سوچلیزم کیمنیزم سرمایہ دارانہ نظام سرخ سبز ٹھیک ہے جمعیت جماعیت اسلامی اس نے ایک جو ہے نا قیادت پیدا کی پاکستان نسف پاکستان جو تھی اس نے ایک قیادت پیدا کی نسف ازاد کشمیر نے کی پی ایس ایف نے قیادت پیدا کی تو یہ قیادت کیا تھی یہ لوگ جو تھے مطلوب انقلابی یہ کوئی آسمان سے نہیں گیر رہا تھا ہمارے ساتھ تھا میرے ساتھ تھا وہ مطلوب انقلابی نے لیکن وہ سٹوڈنٹ پالیٹکس آگیا علیہ السودری سٹوڈنٹ پالیٹکس سے آگیا ہے جاوید ایوب سٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہوگیا ہے وہ شاہ صاحب نکوی صاحب مظہر آباد والے پی ایس ایف کی تھے وہ ہمارے ساتھ تھے عابد اسے نابد تھا یہ سب لوگ کیا تھا کہ اب کے دور میں اور اس دور میں بہت فرق آگیا ہے اب بچے جو ہیں وہ نیٹ نیٹ کو استعمال کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے قوم اس طرف لگ گئی ہے جبکہ قوم جو ہے یہ سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہونے چاہیے میں حکومت سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں یہاں پر الیکشن ہوں سٹوڈنٹ یونین کے بچوں کو آپ وہ ڈیڈی ممی سٹائل سے اور نیٹ سے نکالیں تاکہ ورنہ تو ہماری میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک پری پلاننگ کے تحت ہماری نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ہماری نسل جب اپنی تاریخ کی طرف جائے گی جغرافی کی طرف جائے گی ہماری نسل کے پاس معلومات ہوگی کوئی شیئر کریں آج کال تو مہران ہم فسیر میں پڑھتے تھے بیسے کرتے تھے مقابلہ کرتے تھے ڈیبیٹس ہوتی تھی آج کال تو سسٹو بھی کچھ ہو رہا ہماری دور میں کھیل کے میدان سجھتے تھے کھیلانی پیدا ہوتے تھے سیاستدان پیدا ہوتے تھے آپ کا تعلق چونکہ کوٹلی شہر سے ہے اور چونکہ آپ سے زیادہ کون سمجھتا ہے کوٹلی کے مسائل کو پھر سب گریٹر وارٹر سکیم صاف پونی پینے کا مسئلہ بجلی کا بوسیدہ نظام کوٹلی شہر جوہاں وہ کھنڈر بن چکا ہے آپ بطور سیاسی کارکنان جوہاں وہ سیاسی کارکنان اس کے اوپر کیا کہیں گے اور اس کے اوپر کو بقاعدہ تحریک نہیں کبھی چلی شہر کے اندر نہیں میں آج سے اتفاق نہیں کرتا تحریک نہیں چلی آپ صافی ہیں بہت تحریکیں چلی ہیں کیا بات کرتے ہیں اب تحریک نہیں چلی کون کہتا ہے تحریک نہیں چلی گریٹ وارٹر سکیم جو ہے اس کے حوالے سے وہ جو پائپ خریدے گئے تھے وہ جو سیکرٹری تھے اکرم سولد صاحب انہوں نے رپورٹ لکھی کہ اس میں اتنی کرپشن ہوئی ہے اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا ٹھیک ہے آپ روز دیکھیں لوگ جلوس کرتے ہیں جلسے کرتے ہیں بجلی کا سسٹم ہے بازار سڑکے دیکھ لیں ملے دیکھ لیں پانی دیکھ لیں ٹریفک دیکھ لیں یہ تو کوٹلک مسائل لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں ایک اور بھی بہت بڑی پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ جو میں نے اپنی زندگی میں سیاست میں دیکھا مجھے پتا ہے کہ میں یہ جو انٹریو دے رہا ہوں اس انٹریو کا مجھے بڑا نقصان بھی ہوگا اور نقصان ہو تھا بھی ہے ذات کے والے سے لیکن ہم نے کبھی ذات کی بات نہیں کی یہ تو ہے نا جو کام کرنے والا بندہ ہے اس کو کبھی آگے نہیں آنے دیتے اور نہیں میرٹ کو آگے آنے دیتے جب وہ بات آتی ہے نا تو یہ بس ایسے بندے کپو تو اس بھی کھاؤ تو اس سنکی بھی کھلا ہو بس یہ سسٹم ہے تو اس سسٹم تو بہرحال چلو دیکھیں جس طرح مزر کازمی صاحب کو کہیں کوئی اشارہ ہے وزیراعظم کی طرف سے بیلیسٹر صاحب کی طرف سے کوئی ایڈجیسمنٹ کوئی سیاسی ایڈجیسمنٹ کوئی شہر کے اندر آپ کو بڑی زمداری ملے گی اس حکومت میں بڑا زبردست آپ نے سوال کیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دینے والی تو رب کی ذات ہوتی ہے میرے ساتھ اس وقت بشمار لوگ باتیں کرتے ہیں پورا شاعر کرتے ہیں بشمار لوگوں نے مجھے میرے ساتھ باتیں کہیں دی آپ آ رہے ہیں یہ لگ رہے ہیں یہ لگ رہے ہیں نہ مجھے کسی نے کوئی اشارہ دیا ہے نہ مجھے کسی نے کوئی اس سوالے سے میرے ساتھ اس وقت دا کوئی بات ہو اور نہ ہی مجھے کوئی حابس ہے ایسی کوئی خوشخبری نہیں ہے شاعر سنے سنے میں نے دیکھے وہ لوگ جو یہاں سے باغ کے بیر صاحب زیراعظم بن رہے ہیں ان کے ساتھ فوٹو دوسرے دن میں نے دیکھا وہ نیازی صاحب کے ساتھ فوٹو پھر وہاں سے باغے کہ کوٹلی کے جو تمام اخترارات ہیں وہ بیرشتو کو دیتی ہے پھر بیرشتو صاحب کے پاس پھر ادھر پھر ادھر یار میں بالکل متمین ہوں دینے والی رب کی ذات ہے بیٹھے ہوئے لیکن یہاں پر ایک بات ہے وہ جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا لیکن مجھے اس پر بھی افسوس نہیں ہے صرف بندہ سوئیتا ہے میں نے امنی پیپس پارٹی کو اپنا خاندان دیا اپنی عمریں دی جوانیاں دی جوانیاں لٹائی جیلوں میں رہے کوٹلی جیل میں ہم رہے کوٹلی تھانے میں ہم رہے تاریخ اٹھائیں نکیال تھانے میں ہمیں سردار سکندر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحیح کاملہ تاکروائے کیونکہ میں یونین کا صدر تھا ہم نے یہ پورا شہر بلاک کر دیا جب وہ کریم اور شمیم شہید ہوئے نائنٹی سیونٹی ایٹی ایٹی سیونٹ کی الیکشن بلدیارٹی الیکشن میں تو میں یونین کا صدر تھا یہ کالج میں صدر تھا صاحب جہرہ ایک ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹ تھا تو ہم نے اس پورے شہر کو جہم کر دیا تو انہیں پولیس لاتھی چارج پولیس لاتھی چارج جانسو کہے میرے ساتھ وہ میں پیان کروں میرے نس ایف کے دوست تھے انصر شہزاد ریٹور اسے پیار سے ہم این ہی کہتے ہیں ایک وہ تھے اور ان کے ساتھ ایک اشرف محضہ ڈکیر تھے ٹھیک ہے یہ دوست نس ایف کے اور اور بھی تھے ایک فاروق راجہ صاحب تھے اس طرح کوئی دوست وغیرہ تھے میں سب کا نام نہیں لے سکتا ٹیم بہت کم ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ انہیں جہد و جہد کی تو پھر ہمیں گرفتار کیا گیا تو ہمیں گرفتار کرنے کے بعد جو ہے نا ہمیں یہاں سے یہاں تھانا موجود تھا ہمیں یہاں سے نکیال شفٹ کیا نومبر دسمبر کا مہینہ تھا میرے بھائی فرد بھی میرے ساتھ علیہاس چودری میرے ساتھ تھا یا میں ان لوگوں کو بول سکتا ہوں پی بس پارٹی ان کو بول سکتی ہے لیکن کیا پی بس پارٹی ہے دل خون کے انصور ہوتا ہے میں اس لیے اس کو ڈسکاس ہی نہیں کرتا کیا کرتا لیکن انہوں نے انہوں نے وہاں پر یہ آرڈر کیا حکم کیا کہ یہ جو ہے نا مزر کازمی اور علیہاس چودری اور فرد شاہ اور افتاب انجم ٹھیک ہے اور ابرار شاہ وہ سینسے کے دے وہ بھی بڑے تو ان کی صحیح مالش کرنی ہے تو پھر ہمارے اوپر وہاں تشدد کیا گیا ہمیں لے کے ہمیں وہاں بند گیا دسمبر نکیال آپ دیکھ لیں ہم پہ تشدد اور نہ ہمارے پاس بسترہ تھا بلکہ ہم اسی طرح حوالات میں پڑے ہوئے تھے دسمبر کے مہینے چھوڑیں بڑی خوبصورت گفتگو آج ہماری اور جاتے جاتے پیر صاحب جو ہے وہ جاتے جاتے جو ہے وہ میں کہوں گا کہ کوئی ایسی بات جو کوئی سوال جو میں آپ کے سامنے نہ رکھ سکا وہ آپ نے بات کرنی ہو اور اہلیاں نے کوٹلی کے لیے کیا پیغام تھے دیکھیں جی ایک تو میں بھول گیا یہاں بات کرتے ہوئے کہ ملک یوسف صاحب کی آپ بات کر رہے تھے تو چودری عابد بڑھا لی والے جی جی وہ تھے میں تھا ایک چودری صاحب تھے ادھر سے پتن کیا نام تھا جی ان کا وہ صدیق پٹواری محروم کے بھائی شبیر صاحب اور وہ کہنا میں وہ خالد ملک ٹھیک ہے اور وہ کمر گلانی اور ہم چوندی بندے تھے مجھے باقی بندے کہیں نظر ہی نہیں آئے ہم نے دھر رات محنت کی ہم نے تحریک انصاف کے لیے محنت کی ہم نے میران خان کے وی ان کے لیے محنت کی ہم نے یہاں کے غریب لوگوں کو ان کے حقوق دلانے کی محنت کی اب میں وہ ایک پوئنٹ رہ گیا وہ آپ جیل کی بھول گئے وہ قتل والی بات میرے خیال میں کوئی سوال آپ مٹھی جنڈ ہاں وہ آپ بھول گئے وہ بڑی وہ مٹھی جنڈ کا یہی پھر سب پوچھ رہا تھا کہ ان لوگوں کو انصاف کی توقع نہیں ہے کیوں وہ آپ سوچتے ہیں آپ کی پارٹی کے لوگ قتل ہوئے آپ کی حکومت ہے ریاست کے اندر اس کے باوجود جب ان کو کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے نہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انصاف کی توقع رکھنی چاہیے انشاءاللہ ان کو انصاف ضرور ملے گا میں نے پہلے کہا لیکن میں یہاں پر دو تین باتیں یہ بڑی ضروری ہیں کرنی میں کرنا چاہتا ہوں ایک بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو عمران خان نے کہا تھا کہ میں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا کس کو نہیں چھوڑوں گا میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا میں زرداری کو نہیں چھوڑوں گا یہ کہا تھا اور اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ وہ دو انسانوں کو قتل کرتا ہے دو انسانی جانے تو زہا ہوئی ہیں میرے بھائی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے قتل کرنے کے بعد اس کے خلاف وہ ایسی یا لڑکی پتہ نہیں کونسی بینس جرال صاحبہ وہ وہاں پر گئیں انہوں نے پولیس کو لے کے گئیں انہوں نے کہا کہ اس کو گھر سے اریسٹ کرنا ہے اوپر سے آرڈر تھا اور انہوں نے اس کو اریسٹ کرنے کے بجائے بینس جرال کو بھی دوکھا دیا انہوں نے کہا ریٹ کریں انہوں نے کہا نہیں فورس اور منگانی ہے تو ہمیں بندے چاہیئے تو جو اندر فورس گئی وہ کھانا پینا کر کے تین گاڑیاں نکلیں اس میں انہوں نے ایسین کو بگا دیا وہ کون لوگ تھے انتظامیہ کے یہ انتظامیہ ہے یہ انتظامیہ ہے قاتلوں کو بگا دیا ہے اور قاتلوں کی کس طرح اس کی زمانت ہوئی ہے قبل از گرفتاری وہ تو اسی دن گرفتار ہے اس کا مطلب دورہ قانون ہے عمران خان صاحب ہم پیپرز پارٹی والے کارکونے ہم سچی بات کہتے ہیں اس لئے پیپرز پارٹی میں ساری زندگی دی ترتالی جال دیئے تو کچھ نہیں ملا ہم آپ سے بھی یہی کہنا چاہتے ہیں آپ کے ایک ٹیوٹر پہ اس کے بیٹے کو کہاں سے اس قاتل کو گرفتار کر کے لائیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کتنے ظلم کا مقام ہے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنے بڑے ظلم کا مقام ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ آتا ہے کوٹس میں آتا ہے تاریخ پہ آتا ہے اور اس کو اس طرح پروٹکول دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ جیسے وہ کوئی بہت بڑا محاذ فتا کر کے آئے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر کے آئے یہ ظلم ہے اور یہ ہماری انتظامیہ جو ہے یہ اس کو پروٹکول دیتی ہے ایک قاتل کو وہ وہاں جج کے سامنے کرسی کی فرنٹ لائن کی جو کرسیاں وہاں بیٹھتا ہے یہ انصاف ہے اس ملک کے اندر پھر سب اس پر کافی ہماری بات ہو چکی ہے شہر کے لوگوں کے لئے کوئی پریغام جاتے جاتے ہیں شہر کے لوگوں کے اگر انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو ہے نا ہم لوگوں کے کام کریں گے انشاءاللہ تحریک انصاف کا جو عمران خان کا ویین ہے تحریک انصاف کا جو پروگرام ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سولتے میں یسر کرسکیں لوگوں کے زیادہ زیادہ کام کرسکیں تو انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی موقع دیا تو ہم اس پہ عمل کریں گے اور دکھائیں گے کہ کوٹلی کے اندر ہم دکھائیں گے کہ اگر کچھ اختراط کوئی معاملات ایسی ہوئی تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کوٹلی کو لوگوں کے مسائل ضرور عل کریں گے ہم یہاں پر پارکنگ کا مسئلہ ہے اس کا بھی آل نکالیں گے انشاءاللہ پانی کا مسئلہ ہے اس کا بھی آل نکالیں گے بجلی کا مسئلہ ہے تو یہ سارے مسائل انشاءاللہ اور لوگوں کو میرٹ پر نوکریہ ملیں گے انشاءاللہ اب یہ نہیں ہوگا کہ یہ برادریزم پہ اور سیاسی بنیادوں پہ عام لوگوں کو نوکریہ نہیں دیں گے ہم میرٹ پہ جو میرٹ پہ انشاءاللہ مظر قاظمی صاحب جب بھی بات کرتے ہیں وہ کھل کر بات کرتے ہیں اور یہ ان کی خوبی ہے کہ وہ جب بھی کوئی انٹرویو دیتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں ہمیشہ کھل کر بات کرتے ہیں نظرین آج کی یہ جو گفتگو ہوئی ہے مظر قاظمی صاحب سے اس کے اوپر اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا آپ کی جو رائے ہے وہ ان تک پہنچ جائے گی میں آپ کا مضبان فیصل منیر اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو کے حوالے سے آپ کا فیڈبیک ضرور آئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ